محضرت ناظرین میرے بہت سے مریض جو ہیں وہ ہم سے آکے پوچھتے ہیں کہ ہپ بین کی کیا وجوہات ہوتی ہیں ہپ آرثرائٹس کی ٹریٹمنٹ کیا ہے اور خاص طور پر ایلڈرلی ایج گروپ میں جو ہپ فریکچر ہو جاتے ہیں ان کو ہم کیسے مینج کرتے ہیں فورچنیٹلی ہپ فریکچر جو ہیں وہ ینگ ایج میں بہت سوائے ہی سپید ایکسیڈنٹ میں کسی ینگ آدمی کا ہپ فریکچر ہوتا ہے لیکن اس کے باراکس ایلڈرلی ایج گروپ میں ہپ فریکچر جو ہیں وہ بہت ہی کومن ہیں کیونکہ اکثر جو ہے گھر پہ چلتے ہوئے جب کئی ایلڈرلی پرسن گرتا ہے تو ان کو مجورٹی طور پہ ہپ فریکچر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ان کے لیے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے ہپ آرثرائٹس ہمارے معاشرے میں فورچنیٹلی آرثرائٹس اگر دیکھا جاتا ہے تو وہ یویلی فریکچر کے بعد ہے یا اگر کسی کی پہلے کوئی ٹریٹمنٹ ہوئی اور فریکچر کی اور اس کی وجہ سے اس میں آرثرائٹس ہونے کا خطرہ ہوتا ہے لیکن جو زیادہ کومن ہے ہمارے معاشرے میں وہ ہپ کا فریکچر ہونا ہے جو کہ ہلڈرلی لوگوں میں ہوتا ہے اس کی سب سے ایمپورٹنٹ اور اچھی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ سرجری ہوتی ہے سرجری دو وجہ سے کی جاتی ہے ایک تو یہ ہے کہ ان کی پین کو ختم کرنے کے لیے اور دوسرا یہ ہے کہ مریض کو زیادہ دیر بیٹ پر لٹانے سے بچائے جائے کیونکہ زیادہ دیر لیٹنے سے پیشنٹ کو پریشر سوز ہو جاتے ہیں ان کو جسٹ کامپلیکشن ہو جاتی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا ہپ فریکچر کو ٹھیک کرنے سے کئی بنا زیادہ مشکل ہوتا ہے تو جتنی جلدی ان لوگوں کا ہپ فریکچر فکس کر دیا جائے اس طرح ہی ان لوگوں کے لیے بہت بہتر ہوتا ہے کیونکہ ہپ فریکچر فکس کرنے کے بعد اگلے ایک یا دو دن میں ان کو بٹھا دیا جاتا ہے اور بعض اوقات ان کو چلانا شروع کر دیا جاتا ہے جس سے مریض کا اعتماد بڑھتا ہے اور ان کو مزید کامپلیکشن سے پچت ہو جاتی ہے اور اگر خودانا خاصتہ کسی کو ہپ آرثرائٹس ہو جائے تو اس کا علاج کافی سیمپل ہے شروع میں ہپ آرثرائٹس کی ٹریٹمنٹ سیمپل پین میڈیسن فیزیکل تھریپی اور ایکٹیوٹی ایکسرسائز ہوتی ہیں جس سے ان کو کیور کیا جا سکتا ہے لیکن اگر اس کے بافجود ہپ کا پین ٹھیک نہیں ہوتا اور ان کی روز مرہ کی ایکٹیوٹیز اس کی وجہ سے ایفیکٹ ہو رہی ہیں تو اس کا پرمنٹ ٹریٹمنٹ ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کی ہپ رکلیسمنٹ کر دیتے ہیں that is very effective and long lasting ٹریٹمنٹ اور اس کے بعد وہ لوگ اپنے روز مرہ کے کام سینیاں چڑھنا سونا اور چلنا جو ہے وہ بغیر کسی درد کے کر سکتے ہیں